کوئی ایسا آدمی ورک بورڈ میں بیٹھا ہے جو غلط کام کیے جا رہا ہے اس کو روحنی کی ضرورت ہے میرے یہ بات ہے خود ورک بورڈ لکھ رہا ہے یہاں پر کہ یہ لوگ متولی اسی سکیم آف مینجمنٹ کے مطابق ہی چلائیں گے جب متولی انہیں سکیم آف مینجمنٹ کے تحت بھلے تین متولی ہوں یا ساتھ ہوں اس بیچ میں جب ورک بورڈ نے دو ہزار پانچ میں سات متولی کو اپائنٹ کیا تھا اس میں سے چار فوت ہو گئے تو متولیوں نے آج سے پندرہ سولہ مہینے قبل اپلیکیشن دے کر ورک بورڈ میں رکھا ہے اور ریمائنڈر پر ریمائنڈر دیا ہے کہ بھائی یہ چار لوگوں کو چوپوت ہو گئے ان کی جگہ پر ہماری جماعت کے چار لوگ اور ان کا نام دیا تو ان کو اپائنٹمنٹ دے دیا جائے چونکہ مینجمنٹ و ایڈمینسٹریشن صحیح چلتا رہے لیکن جانبوش کر ورک بورڈ کا یہ کام ہے میرے بھی کتنے سٹیٹس ہیں میرے فیملی کے جس کی جتنے اپلیکیشن کو پنڈنگ کر کر رکھا ہے جانبوش کر ان کا وہاں پر بہت اپنا مفات ہے مفات ایسا ہے کہ جب تک رقم نہیں دیا جائے جب تک کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا تب تک وہ اس کو نہ اٹھائیں گے ہیئرنگ میں نہ اس کا فیصلہ دیں گے تک کہ وقف جائداد یہ آستا آستا دھیمت کے طریقے لقاقے ختم کر دیں گے اور سب برباد ہو جائے گا یہ معاملہ بہت سنگین ہے میرا میری خطاب جو ہے میری بات یہ بہت لارجر آرڈینس تک پہنچ رہی ہے اور میں ان آرڈینس سے یہ مخاطب ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ جو غلط طریقے سے ان جائدادوں کو کنٹرول کر رہے ہیں جبکہ ان کا افتیار نہیں ہے سیکشن تھٹی ٹو اپ ڈا وقف ایکٹ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ سیکشن تھٹی ٹو کے تحت ورک ورڈ کا صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ دیکھے گا کہ مطولی ایس پر وقف نامہ وقف ڈیڈ اینڈ سکیم آف مینجمنٹ کے مطابق چلا رہا ہے کیلئے آپ نے ان کی جو اپوائنمنٹ چار لوگ فرک ہو گئے وہ آپ اس پر بیٹھے ہیں اس کو ہیئرنگ نہیں دے رہے ہیں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں وہ چار لوگوں کا نام سبشیوٹ نہیں کر رہے ہیں اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ تین آدمی مل کے نہیں فیصل لے سکتا ہے ایرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہیں اس کا آپ ریزولیشن پاس کیوں نہیں کریں اس کے پیچھے ضرور آپ کا مفاد مقصد ہے کہ آپ لوگ چونکہ میرے پاس آئے ہیں معلومات کرنے کے لیے اور یہ میرا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح صحیح معلومات دیں میری جتنی بھی بات پہلے ہوئی ہے اور ابھی ہوگی انشاءاللہ وہ بات کو آپ انفرم کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں کہاں تک صحیح ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں اس سلسلے میں بتاؤرے صدر آل انڈیا متولی ایسوسیشن کے یہ میرا فرض ہے کہ میں دیکھوں کہ کہاں غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور چاہے وہ وقب بوٹ کرے یا چاہے وہ متولی کرے یا چاہے اس سے جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ کرے میں نے ہمیشہ گزشتہ وقت میں ہمیشہ اپنی بات اٹھائی ہے جب بھی میں نے دیکھا کہ غلط کام ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ دس روز قبل کی وات ہے جب نا خدا مسجد کے تنازع دسپیوٹ لوگوں کے سامنے آیا اخباروں میں بھی آیا تو میں نے جاننے کی کوشش کی اور جانا یہ کہ وقب بورڈ نے جو نوٹس جاری کی تھی ایکہ ایک جب متولیوں نے ایک پیش امام مقرر کیا تو وقب بورڈ نے فورا نوٹس جاری کی اور ان کو اپوائنٹمنٹ کرنے سے روکا وہ نوٹس میرے پاس ہے میں دکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو یہ نوٹس وقب بورڈ نے جاری کی یعنی کہ مسجد کے دیوار میں جا کے اس کو چپکایا اس نوٹس میں کیا لکھا یہ سی او صاحب کے آفیس سے یہ نوٹس ایشی ہوئی ہے میں سی او صاحب سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کس نے یہ نوٹس میں جو جو انہوں نے لکھا ہے کس کے انسٹرکشن پر لکھا ہے ان سے صرف میرا سوال یہ نہیں ہے بلکہ میں چاہتا ہوں پورے عوام کا سوال کریں ان سے کیونکہ وقب ایک ایسی چیز ہے جو پوری عوام کی ملکیت ہے اگر وقب کے ساتھ کوئی کھلوار ہو رہا ہے کوئی ناجائز ہو رہا ہے تو اس کا جواب سی او صاحب اور وقب بورٹ وقب بورٹ کے ممبران اس کا جواب ان کو دینا لازمی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ جو ناخدا مسجد وقب ہے یہ اسی نمبر ون کو نائن تھری یہ ریکارڈڈ ریشٹرڈ ہے اور یہ وقب بورٹ کے ہی ریزولیشن سے میں نے نکالا ہے مجھے کسی نے بتایا نہیں یہ وقب بورٹ کے ریزولیشن دو ہزار پانچ میں ہوا تھا جس میں وقب بورٹ صاف طور سے لکھ رہا ہے یہ متولی کمیٹی سات لوگ جو بنائے گئے یہ کچی میمن جماعت کے ہی لوگ ہیں ان کے علاوہ باہر کے لوگ نہیں بن سکتے متولی میرے بات کو غور کیجئے گا کچی میمن جماعت جو حاجی محمد زکریہ صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی اور مسجد کا نام ناخدا رکھا تھا چونکہ وہ خود ان کی مرینر تھے یعنی کہ ان کی جہاز چلتی تھی پانی کے جہاز اور ناخدا مانے ہی ہوتا ہے فارسی میں کہ ملہ تو یہ نام ہی اس وقت سے چلا رہا ہے اس زمانے سے یعنی اٹھارہ سو پشپن میں یہ قائم ہوا تھا یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی حضرت زکریہ صاحب نے کیا تھا یہ ساری معلومات میری اپنی ہیں نہ کبھی میں نے متولی سے ملاقات کی ہے نہ کبھی متولی کے چیرہ دیکھا میں نے میں کبھی کچھ نہیں جانتا ہوں نہ کوئی سیاسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے میں صرف اور صرف اپنے لیول پر اپنے بلبوتے پر میں غور اور فکر کرتا رہتا ہوں کہ کہاں پر وقت بوڑ غلط کام کر رہا ہے ایسے تو ہزاروں کام غلط کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے وہاں جس پر میری نظر ہے وقت آنے پر میں وہ بھی پردہ کھولوں گا انشاءاللہ کیونکہ میں برداشت نہیں کرتا ہوں نہ ہی ہماری جتنی عوام ہے وہ ایسے برداشت کرے گی کہ جہاں پر جو عوام کے جو امانت میں کوئی غلطی ہو کوئی خرابی ہو امانت میں خیانت ہو کوئی ایسا آدمی وقت بوڑ میں بیٹھا ہے جو غلط کام کیے جا رہا ہے اس کو روحنی کی ضرورت ہے میرے یہ بات ہے اب میں بتا دوں کہ اس میں کیا لکھا ہے جو وقت بوڑ نے جو ریزولیشن ایڈاپ کر کے سات ممبر کمیٹی کو اپوائنٹ کیا تھا صاف طور سے لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ جو مینجمنٹ ایڈنسٹریشن چلائیں گے اس وقت کا وہ انیس سو ساتھ میں جو ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا تھا یعنی اسکیم آف مینجمنٹ اوف اس پرٹیکلر وقت کس طرح چلے گا وہ ہائی کورٹ نے آلریڈی اس کو طے کر دیا تھا اور آج تک اسی اسکیم آف مینجمنٹ میں خود وقت بوڑ لکھ رہا ہے یہاں پر کہ یہ لوگ متولی اسی اسکیم آف مینجمنٹ کے مطابقی چلائیں گے تو جب میرا سوال یہ ہے جب متولی نے اسکیم آف مینجمنٹ کے تحت بھلے تین متولی ہوں یا ساتھ ہوں اس بیچ میں جب وقت بوڑ نے دو ہزار پانچ میں سات متولی کو اپائنٹ کیا تھا اس میں سے چار فوت ہو گئے تو متولیوں نے آج سے پندرہ سولہ مہینے قبل اپلیکیشن دے کر وقت بوڑ میں رکھا ہے اور ریمائنڈر پر ریمائنڈر دیا ہے کہ بھائی اس چار لوگوں کو چوہ فوت ہو گئے ان کی جگہ پر ہماری جماعت کے چار لوگ اور ان کا نام دیا کہ ان کو اپائنٹمنٹ دے دیا جائے چونکہ مینجمنٹ اور ایڈمینسٹریشن صحیح چلتا رہے لیکن جانبوش کر وقت بوڑ کا یہ کام ہے میرے بھی کتنے سٹیٹس ہیں میرے فیملی کے جس کی کتنے اپلیکیشن کو پنڈنگ کر کر رکھا ہے جانبوش کر ان کا وہاں پر بہت اپنا مفات ہے مفات ایسا ہے کہ جب تک رقم نہیں دیا جائے جب تک کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا تب تک وہ اس کو نہ اٹھائیں گے ہیئرنگ میں نہ اس کا فیصلہ دیں گے یہ جگہ اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ اگر اس پر ہم لوگوں نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا اور کوئی اس پر پابندی نہیں لگائی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وقف جیداد یہ آستا آستا دھیمہ کے طرح لخاقے ختم کر دیں گے اور سب برباد ہو جائے گی یہ معاملہ بہت سنگین ہے میرا میری خطاب جو ہے میری بات یہ بہت لارجر آرڈینس تک پہنچ رہی ہے اور میں ان آرڈینس سے میں یہ مخاطب ہو کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ جو غلط طریقے سے ان جائیدادوں کو کنٹرول کر رہے ہیں جبکہ ان کا اختیار نہیں ہے سیکشن 32 وقف ایکٹ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اس سیکشن 32 کے تحت وقف بورڈ کا صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ دیکھے گا کہ مطولی اس پر وقف نامہ وقف ڈیڈ اور سکیم آف مینجمنٹ کے مطابق چلا رہا ہے کی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت بورڈ میں جو اشتے لگایا ہے اس کا کوئی حد نہیں ہے ویڈ کانونی بلکل وقف اپسٹوٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ پہلی بات متولی کے کسی بھی مینجمنٹ میں یا ان کے اختیار میں دخل اندازی کرے اگر متولی اس پر سکیم آف مینجمنٹ اپنا فیصلہ لے رہا ہے کام کر رہا ہے وہاں وقت بورڈ اس کو روک نہیں سکتا اب متولی نے کیا فیصلہ لیا آپ نے ان کی جو اپوائنٹمنٹ چار لوگ فرث ہو گئے وہ آپ اس پر بیٹھے ہیں اس کو ہیئرنگ نہیں دے رہے ہیں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں وہ چار لوگوں کا نام سبسیوٹ نہیں کر رہے ہیں اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ تین آدمی مل کے نہیں فیصلہ لے سکتا ہے ہیئرنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ جو نہیں ہونا کہنا ہیئرنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے ہیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کیوں بیٹھے ہیں اس کا آپ ریزولیشن پاس کیوں نہیں کریں اس کے پیچھے ضرور آپ کا مفات مقصد ہے کوئی پولیٹیکل پریشر ہے کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اب پولیٹیکل پریشر ہے یا کیا ہے یہ تو اللہ پہ تو جانتا ہے لیکن یہ غلقل غیر قانونی ہے اپنے اختیار سے باہر کام کر رہے ہیں وہ اگر انہوں نے ہیئرنگ کری ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کا فیصلہ دے دینا پندرہ مہینہ ہو گیا پندرہ مہینہ خبل سوال سے متولی لوگ دوڑ رہے ہیں کہ بھائی میرا فیصلہ دو یہ چار آدمی جو فوت ہو گئے ان کی جگہ اپوائنمنٹ دے دو کہ ہمارا کام ٹھیک چلتا رہے منیجمنٹ ٹھیک چلتا رہے لیکن جان پوچھ کے انہوں نے نہیں دیا ان کا اپوائنمنٹ اور اس کا ریزولیشن پاس نہیں کیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ سوال ہمارا صرف سی او صاحب سے نہیں بلکہ وقت ووڑ کے سارے ممبران سے ہیں اور افسوس کی بات میں یہ بتا دوں حقیقت یہ ہے کہ باقی جتنے ممبر ہیں وہاں legislative assembly سے ہو یا ہائی کورٹ کے جو اسے ہو بار کانسل سے ہو ان لوگ زیادہ تر سب معصوم ہیں آتے ہیں چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو سارا کام کارنامہ کرتا ہے ان کا دن رات بیٹھ کر ان کا یہی کام ہے کہاں پر اپنا فائدہ ہے کہاں پر نقصان کیا کرنا ہے وہ سب کو ریگولیٹ کرتا ہے اس آدمی کو میرا تو یہی سوال ہے میرا سوال کا جواب تو ملی نہیں رہا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ باقی جتنے جیداد یوں ہی برباد ہو رہے ہیں اس میں کیسے کیسے emergency situation ہے اس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر غفلت میں بیٹھے رہے ہیں آپ اس کا تماشاں دیکھ رہے ہیں لیکن اس معاملے میں آپ فوراں جاگ گئے چار گھنٹے میں اور آپ نے نوٹس چاری کر دی آخر کیا وجہ ہے میں یہ سوال میرا وقب بورڈ سے ہے سی او سیکھ سے ہے اس کا کیا جوابوں دے سکتے ہیں میں انتظار کروں گا کیا آپ وقب بورڈ دینے گا میرے وقب بورڈ جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ غیر کونینی کام ہوا ہے تو یہ معاملہ کوٹ جا رہا ہے اور کوٹ میں فیصلہ ہوگا اور وقب بورڈ کی شکست ہوگی وقب بورڈ اس معاملے میں بری طرح ہارے گا اتنا میں بتا سکتا ہوں وقب بورڈ کا کام کیا ہے مسجد میں امام کا پوائنٹمنٹ کام کرنا کرنا ہے کہ وقب بورڈ کیا کام ہے وقب بورڈ جو ہے ہر وقف سٹیٹ سے سیون پرسنٹ کونٹریبیشن لیتا ہے گروس انکم کا سیون پرسنٹ انکم سے جو متولی جمع کرتا وقب بورڈ میں وقب بورڈ کا کام ہے کہ اس کا صحیح ڈسٹریبیشن ہو یعنی یتیم مسکین بیوہ جو ہمارے قوم کے ہیں ان پر خرش کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقب بورڈ ان سب معاملے میں کامپلیکس لیٹیگیشن ان کے وجہ تیار ہو رہا ہے اور وہ پورٹ میں مہنگا لیٹیگیشن چل رہا ہے لاکھوں لاکھ روپیہ وہاں برباد ہو رہا ہے اس بات پر میں ہمارا سوال ہے کہ بھئی ایسا کیوں جہاں پر وقب بورڈ کو چاہیے جتنا افتیار اس کو سیکشن 32 نے دیا ہے اور سیکشن 63 & 65 وقب بورڈ پرمین متواللی کو نا ریموو بھی کر سکتا ہے نا اپوائنٹ کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف اگر اس سٹیٹ میں متواللی نہ ہو تو صرف اپوائنٹ دے سکتا ہے نہیں پر 5 سن وقب بورڈ قانونی ادارہ قانونی ادارہ ہونے کس طرح کس طرح کر سکتا ہے میری بات پوری ہونے دیجئے میرا کہنا مطلب ہے کہ وقب بورڈ کے پاس لیمیٹڈ اختیار ہے لیکن وہ بگ بوس کے طرح اپنا رول ادا کر رہا ہے میرے پاس بہت سارے شکیتیں میرے دفتر میں آئی بھی ہیں جس میں وقب بورڈ نے داخل اندازی کر کر کے متواللیوں کو درا دھمکا کے بھی بہت سارا کام کروا رہا ہے وقب بورڈ میں ایسا آدمی بیٹھا ہے میں سب میمبر کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں سب میمبر کو خود اچھی طرح کہ وہ لوگ اس معاملے میں معصوم ہیں وہ جانتے نہیں ڈیل کرتا ہے ایک آدمی سارا چیز سمجھتا فائل دن رات وہیں بیٹھتا ہے اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے اب باقی میمبر آتے ہیں چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سچائی یہی ہے میں آج آپ کے سامنے سچائی اس لیے کھول رہا ہوں کہ اگر میں خاموش رہا تو میں جانتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں دھیرے دھیرے یہ وقف کا جو پہشان خدب ہو جائے گی وقف جیدہ دھیرے دھیرے دیمک کا ترے کھا لیا جائے گا اگر میں ابھی نہیں جگایا لوگوں کو اور ابھی آواز نہیں اٹھائیں تو بہت برا ہونے والا ہے لیکن وقف پر جو یہ ناؤزہ مزید تو جو اسٹے آرڈر جو ایشیو جو ہے وہ کسی میمبر کی طرف سے نہیں بلکہ سی او کی طرف سے نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں سی او صاحب سے کہ بھئے آپ آپ کو کس نے اختیار دیا اور کس کی انسٹرکشن میں آپ نے ایسا کام کیا ہے یہ میرا سوال ہے ان سے اس کا جواب کے انتظار میں کر رہا ہوں اور معاملہ تو کورٹ میں ضرور جائے گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ دیکھئے سوال یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کب ہوا تھا دو ہزار پانچ میں متولیوں کے اور یہ جو نائب امام ہیں دونوں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا ایگریمنٹ میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ کو کافی بھی میرے پاس ہے یہ ایگریمنٹ ہے جس میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ جب تک متولی پیش امام نہیں اپوائنٹ کریں گے نائب امام لوگ اپنا رول اپنا کردار اپنی جو جیوٹی ہے وہ کرتے رہیں گے جب پیش امام متولیوں نے اپوائنٹ کیا تو ان پر رکابٹ ان پر کیوں رکابٹ آ رہی ہے میں آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ میری کسی سے بھی تعلق خراب نہیں ہے نہ میں اپنے مفات کے لئے کوئی کام کیا حقیقت تو یہی ہے کہ متولی نہ میرے پاس کبھی آئے ہیں نہ کبھی میں چہرہ جانتا ہوں نہ کبھی ان کو دیکھا ہے میں نے میں نے صرف اپنے لیول پر جب میں نے تحقیق کی اپنے لیول پر تو دیکھا کہ یہاں پر تو گروس وائلیشن ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آواز اٹھاؤں میں نے ساتھ ساتھ اس وقت ویڈیو بنایا اور سوشل میٹر میں ڈالا کہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہاں غلط کام ہو رہا ہے یہ تو بہت سنگین سوال آپ نے پوچھا حقیقت یہ ہے کہ کیا کام کر رہا ہے دیکھیں ایک آدمی یا ایک ادارہ اچھا کام یا برا کام کرتا ہے وہ چھپتہ نہیں ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں لوگ جانتے ہیں عام لوگ آج کے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت بورڈ میں جو ہو رہا ہے بہت خراب ہو رہا ہے تو اگر بورڈ اچھا کام کرتا اپنا اچھا رول ادا کرتا تو آج اس کی تعریف ہوتی لیکن آج برائی ہو رہی ہے ہر آدمی کے پھوٹ پر برائی کے سوہ اچھا ہی آپ نہیں سنیں گے آپ سے سٹے آرڈر ہے انہی پہلی بار جو نوٹے جاری کیا اس سے متولی لوگوں کو دھمکی دیا گیا ہے کہ تم اپنے اپوائنمنٹ آف پیش امام کے معاملے میں آگے مت بڑھو ورنہ بہت ہنگامہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اس میں یہ ہی بتایا گیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ متولیوں کو چاہیے کوئی بھی متولی ہو اگر اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف فوراً ایکشن لے ایکشن کیا لے کہ بھئی جب ہمارے یہاں جسٹس سسٹم ہے اور کورٹ میں جائز معاملہ پلے گی کورٹ فیصلہ کرے گا اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر کورٹ یہ معاملہ گیا تو وغ کے خلاف فیصلہ ہوا وغ کے خلاف فیصلہ ہوا